چکن کباب، سپرنگ رول، سینڈویچ، فروٹ ریفل اور سندھی بریانی سے دے گے پکانے والی خاتون رکسانہ نے کلمہ چونگ پر افطار دسترخوان سجا دیا میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو کراؤڈ ہو یہ راشن بھی میں نے اسی طرح ہاں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے رکسانہ تبصوم صحبہ موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر افطار کا احتمام کروایا میں ہم بتائیں کہ کئی لوگ افطار کرواتے ہیں اور ڈیفرنٹ کھانے ہوتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے ایسے کھانے ہیں جو عمومن لوگ گروہ میں کھاتے ہیں جس میں سموسے، رول، کباب، اس طرح کے کھانے ہیں پھر سینڈویچ بھی ہیں تو یہ سارے کھانے ہیں کہ آپ نے خود بنایا تھے؟ ہاں جی میں نے خود بنایا ہے میرے نام رخسانہ تبصوم ہے اور میرا زائکہ ایٹھوم کے نام سے بزنس ہے میری ایک خواہش ہوتی ہے بلکہ میری ایک دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو میں اپنے لیے کھاؤں وہی میں دوسروں کے لیے بھی بناوں مطلب میرا ایک ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے دسترخان لگانا ہے اور اس دسترخان میں میں نے وہی آئیٹم بنانے ہے جو میں خود کھاتی ہوں میری فیملی کھاتی ہے اور وہ کلائنٹ جو مجھے آرڈر کرتے ہیں اتنے کوسلی پیسے لگا کر آرڈر کرتے ہیں اور وہی میں نے چیزیں بنائی ہے وہی اسی چیز کا میں نے دسترخان لگایا کھانوں کے بارے میں بتائیں کیا کیا کھانے تھے اور کس طرح آپ نے تیار کیے تیاری کی حوالے سے کب آپ نے کام شروع کیا اور اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا اس جگہ کا انتخاب میں نے اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو کراؤڈ ہو مطلب جو جتنے بھی میکسیمم لوگ آ سکیں وہ اس فری دسترخان میں ہمارے کھانے کا لطف اٹھا سکیں ہم نے کھانے کی جو تیاری تھی وہ صبح میں نے مورننگ میں ہی سٹارٹ کر لی تھی دس بجے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی جو ہمارا مینیو میں نے جو سیلیکٹ کیا تھا چکن گریل سینڈوچ تھے سپرنگ رول تھے اور چکن کباب تھا ساتھ میں میں نے چکن بریانی کی دیگ میں نے بنائی ہوئی تھی اور ساتھ میں ہم نے ڈیزرٹ بھی بنایا تھا جو ہم نے باکس میں نا ایک سپیشل باکس میں ہم نے ڈیزرٹ بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا کتنے افراد کے لیے یہاں پر افتار کے تمام کیا اور جو دے گیا وہ آپ نے وہ بھی خود بنائی تھی کیا ماشاءاللہ سے دے کے بھی میں خود ہی بناتی ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 200 پلس لوگ تھے جو ماشاءاللہ سے افتاری لوگوں نے کی ہے اب یہ بتا دیں کہ یہ جو کھانے آپ نے جوز کی ہے یہاں پر لائیں آپ کس طرح یہاں پر لے گیا یا پکائے کہاں پر تھے آپ نے اور پھر یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان کو اکٹھا کیسے کیا دیکھیں میرا میں تو آلیڈی فوڈ انڈ بزنس ہے اور میں نے گھر میں ہی ساری کچھ تیاری کی ہے اور ہم اپنے ہی لوڈر پر یہاں سے لے کر آئے ہیں ہم نے جیسے ہی دستر خان لگایا لوگ آنا شروع ہو گئے کچھ لوگوں کو ہم نے آفر کرائی کہ آ یہاں پر فری دستر خان ہے یہاں پر آپ لوگ آئیں اور افتاری کیجئے اور ہم نے ماشاءاللہ سے راشن کا بھی انتظام کیا ہے غریب لوگوں کے لیے آٹے کا بھی ہے ان لوگوں کو ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے اب یہ بتائیں کہ کیا آپ روزانہ کرواتی ہیں آپ افتار ہیں کبھی کبار اس طرح کا پروگرام سیٹ کریں ہم لوگ کبھی کبار کرواتے ہیں لیکن میری خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی بیس پر ہی اس طرح دستر خان لگاؤں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اس چیز کو پرسنلی بڑا انجوائے کرتی ہوں جب میں کسی کو کھانا کھیلاتی ہوں مجھے خود سے ہی بہت اچھا لگتا ہے ان چیزوں کو سپرنگ رول تھے سموسے تھے شامی تھے اس کے لیے دائی بلے تھے اور پھر سندھی بریانی اتنا سارا کھ اس چیزوں میں میرے خیال سے میں ان چیزوں کو نہیں کاؤنٹ کروں گی کہ اس میں خرچہ کتنا آیا لیکن میں یہ کہ یہ کہوں گی کہ میں مجھے اچھا لگا یہ سب کچھ کر کے تو میری اپنی ایک ویلفیر ہے کارساز ویلفیر فاؤنڈیشن کے نام سے میں نے بنائی ہوئی ہے میں نے جو راشن دیسٹریبیوٹ کرنا ہے میرے کلائنٹس ہیں میرے اور بہت زیادہ فرینڈز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور یہ آپس میں ہی مل کر ہم لوگوں نے اسی طرح دستر خان بھی لگایا اور یہ راش راشن بھی ان کو دیں گی ہے راشن آپ نے کن کن کو دینا ہے راشن جو مستحق لوگ ہیں جو یہ تی مسکین غریب ہیں ان کو ہم لوگ دیں گے میں نے پہلے سے ہی ان کی ویریفکیشن کی وی تھی اور ان لوگوں کو میں نے راشن ڈیوائیڈ کرنا ہے